سلوشن اس کا ہم دیکھتے ہیں اس پرابلم کا سلوشن کے اندر جیسے سٹریٹیجی جو یوز کی جا رہی ہے جس کے اندر مینجمنٹ نے کنسٹرینڈ لگائی ہوئی ہے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں وہ انکورپیٹ ہمیں کرنی پڑے گی سٹریٹیجی اس بیسیکل اس چیز سٹریٹیجی ہائرنگ لے آف کے ذریعے ہم نے ڈیمانڈ ہر پیریڈ میں میٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے لیکن ایک چیز ہے کہ اگر کوئی ڈیمانڈ کسی پیریڈ میں ہم میٹ نہ کر سکیں وہ آوٹسٹینڈنگ ڈیمانڈ ہو تو اس کو ہم سب کانٹریکٹنگ کی تذریعے میٹ کریں گے یہ تو ایک اس کے اندر ہے but important thing is جو کہ کنسٹرینڈ لگائی ہے not more than 25% change in the workforce between two consecutive months will be allowed 25% maximum آپ change کر سکتے ہیں workforce this is probably union وغیرہ کے ساتھ negotiation کے بعد یہ decide ہوا ہوگا تو اس basis کے پر یہ decision لیا گیا ہوگا over time back orders are not allowed inventory will not be maintained یہ پرانے والے case کے حساب سے ہے but 25% ایک وہ condition اور دوسری سب کانٹریکٹنگ کے وہ ہم نے اس میں add کی ہیں اب اس کے اندر جو hiring layoff کی calculation ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو first month کے اندر ہم نے 27 hundred units produce کرنے four hours per unit اس کا time لگ رہا ہے per unit eight multiply by 25 days اس سے ہم divide کر لیں تو ہمارے پاس 54 workers کی requirement آتی ہے جہنوری میں hiring is workforce t period میں current period اور اس کو ہم اس میں سے ہم نکال لیں workforce جو پرانے period میں تھی تو وہ ہماری workforce hiring کی آجے گی فار جیمبل فیبری کی لیے ہم نے hire کرنا ہے تو workforce in فیبری کی requirement 64 ہے minus 54 ہے january کی تو difference اس کا دیکھے ہیں تو 10 workers کی hiring ہونی چاہیے in the beginning of February اور layoff اس کا بالکل opposite ہے previous period سے ہم نے minus کرنا current period کی کم requirement ہوگی previous سے تو وہ positive figure آجائے گی تو وہ ہماری layoff کی طرف ہم چلے جائیں گے اس کے اندر again 2900 کی january میں requirement 2900 units 200 units beginning inventory سے use ہو جاتے meet کرنے کے لئے demand تو باقی ہمارے پاس 2500 کی net demand رہی تو اس کی ہم نے production کرنی ہے اور باقی ساری ہماری جو requirement ہے وہ as per the net demand وہ ہم نے ہر مہینے میں produce کرنی ہے اور accordingly ہم نے workforce اس کی maintain کرنی ہے اس کے اندر workforce کی calculation ہوئی جو 2700 units produce کرنے ہیں اور اس کے basis کے اوپر جو ہماری workforce کی requirement آرہی ہے for january is 54 50 workers ہمارے پاس beginning workforce ہے problem میں جیسے mention تھا تو 4 ہمارے پاس وہ رہے گئے جو کہ ہم again is if we look at marge کا تو 70 requirement ہے marge کی february میں ہمارے پاس 64 تھے تو وہ ہم نے کیا اس میں سے subtract تو ہمارے پاس 6 worker کی requirement آئی کہ یہ ہم نے hire کرنے marge میں to make it 70 workforce اس کے اندر maximum change کی جو ہم نے بات کی تھی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس april میں 76 workers تھے باقی تو 25% کے اندر آرہے ہیں changes ہر مہینے کے except for may کے لیے may میں 76 workers تھے جب کہ actual اگر دیکھیں ہم کہ 2800 units produce کرنے کے لیے ہمیں کتنے worker چاہیے ہیں تو actually ہمیں 56 workers چاہیے but ہماری جو condition ہے that is 25% change ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر 76 تھے تو ہم maximum 19 کو lay off کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے although 20 کی requirement ہی lay off کرنے کی but ہم اس condition کے وزے صرف 19 کریں گے اور پھر June کے اندر instead of laying off 4 we will lay off one extra that is 5 workers which will be within 25% کی limit رکھی ہوئی ہے صرف may کے اندر یہ limit پوری نہیں ہو رہی اس لئے ہمیں یہ 19 workers instead of 20 lay off کرنے پڑ رہے ہیں total cost is plan کی اگر ہم دیکھیں تو ہماری material cost 10 dollars per unit ہے تو january 2700 units produced کی باقی 200 beginning inventory کے تھے تو material cost پچھلے پیریڈ میں لگی تھی جہاں اس کی production ہوئی ہے تو اس کو اس میں include ہم نہیں کرتے ادھر 27000 کی cost january کی پڑ رہی ہے material cost and so on جتنی production کی ہر مہینے میں اس کو 10 سے multiply کر لیں تو وہ آپ کے پاس آ جائے گی regular production cost again same 2700 multiply by 4 multiply by 4 dollars is 43200 جو کہ january میں cost پڑی february کے لیے ہمیں 3200 کے حساب سے march کے 3500 کے حساب سے and so on یہ ہمارے پاس یہ ساری cost آ رہی ہیں february کی 51200 march 56000 and so on hiring cost ہمارے پاس 1200 units کی cost آ رہی ہے in January کیونکہ ہم نے 4 workers hire کی 54 کی requirement ہے beginning workforce 50 تھی تو 4 workers ہمیں january میں hire کرنے پڑے جس کی cost ہمیں 1200 کی پڑے layoff cost جو ہے اب اس کے اندر پچھلے case کے مقابلے میں تھوڑی سی layoff cost کام ہو گئی کیونکہ ہم 19 workers layoff کی in May تو 19 multiply by 500 gives us 9500 یہ cost آگئی ہے اور regular cost جو ہم نے calculate کرنی ہے ایک تو ہم نے basically ادھر calculate کی ہے 43 200 using number of units produced but in case of May ہم وہ use نہیں کر رہے reason being کہ produce تو ہم 28,000 کے حساب سے کر رہے ہیں لیکن جو actual workers ہیں وہ ایک زیادہ worker ہیں ہمارے پاس جتنے منت کی requirement ہے 28 100 کے مقابلے میں ایک worker زیادہ ہے تو وہ calculate پھر workers کے حساب سے کر رہے ہیں and not units produced کے حساب سے so اس case کے اندر 57 workers ہم رکھ رہے ہیں انстیڈ of 56 تو اس کے حساب سے 8 گھنٹے وہ لگا رہے ہیں 25 days کام کر رہے ہیں ایک مہینے میں اور 4 ڈالر پر آر پڑھ رہا ہے تو total cost پڑھ رہی 45,600 so یہ ہماری cost آگئی اسی طرح ہماری layoff cost جو ہے June کی وہ بڑھ گئی ہے تھوڑی سی 4 کی جگہ ہم 5 layoff کر رہے ہیں so 2500 کی یہ layoff کی cost ہمیں extra پڑھ گئی ہے تو یہ ہماری total جب ہم اس کو sum کریں گے تو it comes to 505 200 جو کہ اس کی cost آ رہی ہے